موسیقی این کوسن نمبر سیون میں کوسن نمبر سیون میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے پانچ اوم دس اوم تیس اوم کے پرتی روت کو پار سو بد میں پار سو بد کیا گیا ہے مطلب سرینی میں نہیں بلکہ سمانتر میں جھوڑا گیا ہے تو اس کا سمتل پرتی روت کیا ہوگا تو سمانتر کا سمتل پرتی روت کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ون بائی پی ایک بٹے تین کا مطلب یہ کیا ہوا آپ کا ایک بٹے تین کا مطلب ہو گیا ایک بٹے تین کا مطلب ہو گیا ون بائی آر ایس آر پی برابر جب اس کو اُلٹ دیں گے تو آر پی برابر کیا ہوگا تین اوم تو دس پانچ دس تیس اوم کا پرتی روت کو سرینی میں نہیں بلکہ سمانتر میں لگایا گیا تو اس کا سمتل پرتی روت کیا ہوگا اپسن نمبر سی تین اوم ہو جائے گا بڑھتے ہیں کسن نمبر ایٹ میں کسن نمبر ایٹ کو دیکھتے ہیں کسن نمبر ایٹ کیا کہہ رہا ہے کسن نمبر ایٹ میں دیکھتے ہیں کہ چتر انصار ای میٹر دوارہ پڑھی گئی دھارہ کا مان کیا ہوگا مطلب اس کے دوارہ ای میٹر دوارہ جو مانی گئے ماں پھی گئی دھارہ کا مان کیا ہوگا دھارہ یہاں دیا ہوگا ہے ایک سکس وولٹ کا بیٹری اور اس کا انٹرنل پرتی روت کتنا ہے انٹرنل ریجسٹرین سے 1.5 اوم یہاں کتنا ہے سارے دس اوم مطلب ہے کہ اس پڑھپت کا کل پرتی روت کتنا ہوگا سارے دس اپلس ڈیر کتنا ہو جائے گا بارہ اوم آر ہو جائے گا ٹوٹل بارہ اور وی دیا ہوگا ہے کتنا چھ وولٹ تو آئی نکالنا ہے تو آئی برابر کیا ہوگا بی بٹے آر مطلب 6 بٹے بارہ اس کو بھاگ کریں گے تو 0.5 ایمپیر 0.5 ایمپیر کیا ہوگا آپسن نمبر ڈی ہو جائے گا آپسن نمبر ڈی اس کوسن کا رائٹ آپسن کیا ہوگا آپسن نمبر ڈی بڑھتے ہیں کوسن نمبر نائن میں دیکھتے ہیں کوسن نمبر نائن کیا ہے کون پدار سب سے زیادہ سچالک ہے چالک ہے ویسے کون پدار سچالک ہے المونیم ابرک کانچ یا چینی مٹی تو اب اس لئے جو دھاتو ہیں وہ وزد کا سچالک ہوتا ہے تو آپسن نمبر اے ہو جائے گا بڑھتے ہیں کوسن نمبر ٹین میں کوسن نمبر ٹین میں ایک تار کو کھیچ کر اس کی لمبائی کو دگنہ کرنے پر اس کا پرتی روت کتنا ہوگا تو دیکھو ایک فرمولا ہوتا ہے پرتی روت کا آر برابر رو انٹو ال بائے ٹھیک ہے تو تار کی لمبائی کو دگنہ کر دیا گیا تو پرتی روت بھی کتنا گنا ہوگا یہاں پر ال ہوتا ہے تو ال کو دگنہ کرنے پر کیا ہوگا پرتی روت بھی دو گنا ہو جائے گا پرتی روت دو گنا ہو جائے گا تو آپسن نمبر کیا ہوگا بی کوسن نمبر یہ گیارہ وزد موٹر کی دیسہ آدھاریت ہوتا ہے وزد دھارہ کی چمبک کی پرباہ چمبک پر وزد دھارہ کی پرباہ آر میچر کے گھنن یا ان میں سے کوئی نہیں تو وزد موٹر کی دیسہ جو ہوتا ہے وہ نربھر کرتا ہے کس پر بتائیں گے تو وزد دھارہ وزد موٹر کی دیسہ آدھاریت ہوگا آر میچر کے گھنن پر آر میچر کے گھنن پر آپسن نمبر سی ہو جائے گا دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ سکتی سالی چمبک کے بیچ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک سکتی سالی چمبک کے بیچ میں ایک کوپر کے تار کو مور کر رکھا گیا ہے اور اس کو گھومائے چمبک کی چھیتر کی وجہ سے گھومنے گا تو وزد موٹر کی دیسہ آورت سارنی میں کتنے آورت ہوں گے تو آورت سارنی میں کتنے آورت ہوتے ہیں سات آورت اور ورگ کتنے ہوتے ہیں ورگ اٹھارہ بڑھتے کوئسن نمبر تیرہ میں نمن میں کس کا اپیوگ کھانا بنانے والے اندھن کے روپ میں نہیں کیا جاتا ہے کھانا بنانے والے اندھن کے روپ میں ہم پریوگ نہیں کرتے ہیں تو کھانا بنانے والے اندھن کے روپ میں پریوگ نہیں ہوتا ہے وہ ہے سی این جی وہ کیا ہوگا آپسن اے ایٹی پرسن میتھین گیس میتھین گیس بہت آسانی سا آگ پکڑ لیتا ہے اس قسون کا رائٹ اپسن کیا ہوگا اپسن نمبر اے بڑھتے ہیں قسون نمبر چودہ میں قسون نمبر چودہ ہوگا دیکھتے ہیں قسون نمبر چودہ کیا کہتا ہے دو ڈائیوپٹر چھمتا والے لینز کا فوکس ہامتر کیا ہوگا تو ہم لوگ کو کیا نکالنا ہے فوکس فوکس دوری ایف ایف کیا ہوگا آپ کا ایف بڑابر ون بائی پی تو ون بائی پی کتنا تو آگیا ون بائی ٹو میٹر میٹر میں آیا اگر ہمیں اس کو سینٹی میٹر ملانا ہے تو سو سے اپسن میں سینٹی میٹر دیا ہوا ہے تو سو سے کیا کرنا ہے گناہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو دو گنے پچاس یہ ہوگیا دو سے سو پچاس بار میں تو اپسن آئنسر کیا ہوگا ہمارا پچاس سینٹی میٹر اس قسون کا رائٹ اپسن کیا ہوگا اپسن نمبر دی پچاس سینٹی میٹر ہوگا بڑھتے ہیں قسون نمبر پندرہ میں کوئسن نمبر پندرہ دیکھتے ہیں ایک انگر سٹرم کا مان اس سے پہلے بھی یہ کوئسن ہو چکا تھا ایک انگر سٹرم کا مان کتنا ہوتا ہے دس کا پاور مائنس دس میٹر اس کے بعد دیکھتے ہیں کوئسن نمبر سولہ کوئسن نمبر سولہ یہ سٹرم کا مان کتنا ہوتا ہے سٹرم کتنا ہوتا ہے تو بڑھتے ہیں کوئسن نمبر اٹھارہ میں اوزون کے ایک پرمانو میں آکسیجن پرمانو کی کتنی سنکھیا ہوتا ہے تو آکسیجن کے اوزون کے ایک پرمانو میں آکسیجن کی کل سنکھیا جو ہوتا ہے وہ کتنا ہوگا تین ہو جائے گا کوئسن نمبر تیر انہیس میں ریسائنک سمیقران ایسین سی ایل ٹو پلس سی ایل ٹو ایسین سی ایل فور میں ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس ابھی کریہ میں کیا ہو رہا ہے کہ سلو تین کلوریٹ کلورین سے ابھی کریہ کر کے تین ٹیٹرا کلوریٹ بنا رہا ہے میں کلورین کیا ایسین آکسی کارک ہے یا کلورین آکسی کارک ہے یا کلورین آو کارک ہے یا ان میں کوئی نہیں اس ابھی کریہ میں کلورین کیا ہو جائے گا آکسی کارک ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ کلورین اپنا الیکٹرون تیاغ کر رہا ہے آکسی کارک کولرین اپنا الیکٹرون تیاغ کر کے ایسن سی ایل کے ساتھ جو رہا ہے اوکسی کارک کب ہوتا ہے اوکسی کارک کسے کہتے ہیں جب اوکسیجن کا سنیوزن ہوگا یا ہائیڈروجن کا ویوزن ہوگا یا الیکٹرون تیاغ کرے گا تو اس ابھی کیلئے میں کولرین اپنا الیکٹرون تیاغ کر کے اس کے ساتھ ابھی کیلئے کر رہا ہے تو ایسن سی ایل فور بنا رہا ہے اس کوسن کا رائٹ اوپسن ہوگا اوپسن نمبر بی بڑھتے ہیں ٹونٹی میں کسی وستو کا پڑھتے ہیں آنکھ کے جس بھاگ پہ بنتا ہے پڑھتا ہے وہ کیا ہے آنکھ کے جس بھاگ پہ بنے گا وہ ریٹینا ہوگا ریٹینا کا دوسرا نام کیا ہے درستی پٹل اگزام میں دیکھنے ہوگا ملے گا اس کا ایک اور کوسن یہ پوائنٹ ہے درستی پٹل ل کوسن نمبر ٹونٹی ون میں پوٹاس ایلم ہوتا ہے ایک صدارن لون ایک مسرت لون ایک املی لون یا ایک دویک لون تو پوٹاس ایلم کیسا لون ہوگا پوٹاس ایلم کس پرکار کا لون ہوگا وہ بتانا ہے تو پوٹاس ایلم جو ہوتا ہے وہ ایک پرکار کا دویک لون утہ ہے ٹھیک ہے وہ ایک پرکار کا دویک لون ہوگا اس میں K2SO4 Al2 floor K2SO4 Al2 ایسو فور کا ہول 3-24 ایک لون تو یہ ہو گیا دوسرا لون یہ ہو گیا ایسو فور کا ہول 3-24 ایسہ تو دوسرا لون یہ اس لئے پوٹا سیحلم کیا ہوتا ہے ایک دوک لون ہوتا ہے بٹھتے گو سنر Нمبر ٢٘Ӛ میں نملکت میں سب سے پرول لون کن ہوگا تا سب سے پرول لون ہوتا ہے وہ سوڈیم کلرائیڈ یاد رکھے گا کی این اے سی ایل ہو گیا کے سی ایل ہو گیا یہ سب پرول لون ہوتا ہے پرول عمل کی بات کریں گے تو پرول عمل کی بات کرتے ہیں تو پرول عمل HCL ہوگا S2SO4 ہوگا HNO3 ہوگا پرول بھسم کی بات کریں گے تو NAOH ہوگا KOH ہوگا یہ سب پرول بھسم ہوگا ٹھیک ہے اس کوئسن کا جو رائٹ آپسن ہوگا 22 کا A بڑھتے کوئسن نور 23 میں تو 23 میں آپ دیکھ سکتے ہیں 23 میں دیکھ سکتے ہیں ہر کون گند یہ سوچک نہیں ہیں تو گندی سوچک نہیں ہوگا کن ویلینا وینیلا یا پیاج یا شکرکند یا لونگ کتل ان چاروں میں گندی سوچک نہیں ہوگا اس چاروں میں جو گندی سوچک ہے وہ ہے آپسن نمبر سی یہ گندی سوچک نہیں ہوتا ہے آپسن نمبر سی ٹھیک ہے وینیلا ہوگا پیاج ہوگا لونگ کتل ہوگا یہ گندی سوچک ہے سوچک جنلی تین پرکار کا ہوگا ایک پراکرتک سوچک ایک ہوتا ہے ایک پراکرتک سوچک اس میں کون گندی ہے سوچک ہے گندی ہے سوچک ہے شکرکند تو سوچک پر آیا تین پرکار کا ایک پراکرتک سوچک دوسرا کیا ہوگا مانو کرت سوچک تیسرا ہے گندی ہے سوچک چلو بڑھتے ہیں کوس نمبر 24 میں لوہی کی پرمانو سنگ کیا 16 ہوتی ہے آسان کوسن ایک کوسن پرمانو سنگ کیا پر ادھارتی جرور رہ گیا ٹھیک ہے کوسن نمبر 25 نم لکھت میں سے سب سے زیادہ کولوڈین آئیوڈین فلورین جو ہے سب سے زیادہ کیا سیل ہیلو جن ہوگا ہیلو جن میں فلورین کولورین برومین آئیوڈین ایسٹیٹائن یہ سب کیا ہے ہیلو جن ورگ کا تطو ہو گیا تو بڑھتے ہیں کوئسن نمبر 26 میں ورگ 17 کے تطو کو کیا کہتے ہیں ہیلو جن گروپ کہتے ہیں ورگ 17 کے تطو کو ہیلو جن گروپ کہیں گے ورگ 16 کو چال کوجن کہیں گے آتے ہیں 27 میں نملی خط میں کون ایک دہن ابھی کریا ہے جل کا ابلنا کیا ایک دہن ابھی کریا ہے موم کا پگھلنا کیا یہ ایک دہن ابھی کریا ہے یا پیٹرول کا جلنا یہ بھی ایک دہن ابھی کریا ہے یا ان میں کوئی نہیں ملکہ ان تینوں میں کوئی ایک دہن ابھی کریا کون ہوگا صحیح آپسن کیا ہوگا بتائیے دہن ابھی کریا میں اس کیا ہوتا ہے کہ کوئی پدارت دہنسیل پدارت اکسیجن کی اپستیتی میں جلتا ہے تو پیٹرول کا جلنا آکسیجن کی اپستیتی میں موم کا پگھلنا تابمان پر موم پگھل سکتا ہے تو پیٹرول کا جلنا آپسن نمبر کیا ہوگا سی ہو جائے گا سلکہ کیا ہے سلکہ دھاتو ہے یا آ دھاتو ہے یا اپ دھاتو ہے یا مصر دھاتو اس کوسن کا جو رائٹ آپسن ہوگا وہ آپسن کیا ہو جائے گا بتائیے اس کوسن کا رائٹ آپسن ہوگا وہ آپسن نمبر سی سلکہ اپ دھاتو ہے ٹھیک ہے 29 آدھونک آور سارنی میں 36 قطار کو کیا بولتے ہیں ایک ہوتا ہے ادوادر قطار یہ والا ہوا اس کو ورگ کہیں گے ادوادر قطار کو ورگ کہتے ہیں اور 36 قطار کو کہتے ہیں تو وہ 36 قطار کیا ہوگا آپ کا 36 قطار ہو جائے گا یہ ایسا جس کو آورت کہا جائے گا تو آدھونک آورت سارنے میں 36 قطار کی سنکھیا کیا ہوتی ہے ساتھ ٹھیک ہے کوسن نمبر 30 میں آتے ہیں او ایچ کا کریاسیل مولک کو نے تو او ایچ کا جو کریاسیل مولک ہوگا وہ ہوگا الکوہل الڈی ہائیٹ کا ہوتا ہے سی ایچ او کریاسیل الڈی ہائیٹ کریاسیل مولک سی ایچ او ہوتا ہے ہے نا اور کیٹون کا ہوگا سی او کاربوزلک عمل کا سی ڈیول او ایچ اور او ایچ ہوتا ہے الکوہل کا یاد رکھئے گا یہ کریاسیل سمو سے ایک کوسن دیکھنے کو ملے گا کوسن نمبر آتے ہیں ٹھٹی ون میں اکتیس الڈی ہائیڈ سرینی کا سمان ستر تو الڈی ہائیڈ میں کیا ہو تا کریاسیل سمو سی ایچ او تو آپسن نمبر کیا ہوگا اے سی این ایس ٹو این پلس ون سی ایچ او بڑھتے ہیں کوسن نمبر ٹھٹی ٹو میں مانو میں ڈائلائسیس کی تھیلی کیا ہے تو مانو میں ڈائلائسیس کی تھیلی جو ہوتا ہے وہ نیفرون ہوتا ہے نیفرون وہ نیفرون ہوتا ہے نیفرون کسی ورک کی کریاتمک اور سنرچناتمک ایک آئیں ہوتا ہے ٹھٹی 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 میں آتے ہیں کس ویلین کا اوپیوک دیواروں کی سفیدی کے لیے کیا جاتا ہے تو دیواروں کی سفیدی کے لیے جو اوپیوک کیا جانے میں رہا ہے ویلین ہوگا وہ کیلسیوم ہائیڈروکسائیڈ دودھیہ رنگ کا ہوتا ہے ٹھٹی 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 آتے ہیں قسن نمبر 35 میں ریجن کس پودھے کار اسر و پدار Angela رجن جو ہوگا وہ کس پودھے ہون جو اسر وی پدار togerira جو ہوگا كان والر رکھا ہوگا یا پیپل کا ہوگا یا چیر کا ہوگا دا جاتا کندوچہ ہوگا رجین جو ہے جو کار پودھے پرابت کرتے تھکر اسرjä پودھے گا سیر چیرے پودھے کا میرے اٹھا او سر مطلب ایک سرجی پدار تھے منس کا ہردے پڑتی منٹ کتنی بار دھرکتا ہے تو منس کا ہردے پڑتی منٹ بہتر بار دھرکے گا 36 کا بی بڑھتے ہیں کوئس نمبر 37 میں وسا کا وہن سریر کے اندر کس کے مادہم سے ہوتا ہے تو وسا کا وہن سریر کے اندر جو ہوگا وہ اماس سے ہوگا یا یکیر سے ہوگا یا لسیکہ سے ہوگا یا آستی سے ہوگا آستی مطلب ہڈی ہوتا ہے لسیکہ رکت کا ایک ہی بھاگ ہوتا ہے جو رکت کے اندر ہی پرواہ ہوگا کوشی کاؤ کے باہر سے یا کرت لیور ہوگیا تو اس کوشن کا جو رائٹ آپسن ہوگا آپسن نمبر دیکھو جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی پوش رکتتو کا وہن رکت کے مادہم سے ہوتا ہے رکت کے مادہم سے تو وسا کا جو صرف وسا کو چھوڑ کر جتنا بھی پوش رکتتو ہوگیا وہ رکت کے مادہم سے وسا کا جو پڑیوہن ہوگا سریر کے اندر وہ لسیکہ کے مادہم سے لسیکہ کیا کرتا ہے وسا کا وہن کرتا ہے 38 میں آتے ہیں کواک میں پوشن کی کون سی وی دی ہے کواک میں پوشن کی کون سی وی دی ہے تو کواک ایک طرح کا مرتجیوی مرتجیوی ہے تو کواک میں مرتجیوی ہوتا ہے کواک اپنا بھوجن مرے ہوئے سریر سے یا سرے گلے ہوئے پودے سے پتیوں سے پرابت کرتا ہے 39 میں کوسی کا جھلی کس پرکار کی جھلی ہے پارگم او پارگم یا ارد پارگم تو کوسی کا جھلی جو ہوگا وہ ارد پارگم ہوگا کیونکہ یہ کچھ پدارت کو اپنے سے ہو کر اندر جانے دیتا ہے سبھی پدارت کو نہیں جو اس کوسی کاوں کے لیے آبشہ سکے جیسے آکسیجن ہو گیا کارمن ڈیکسیڈ کو باہر نکل جانا پوسک تتو کو ہو گیا اسم پدارت کو ہی اندر جانے دے گا باقی پدارت کو نہیں جانے دے گا اس لیے وہ ارد پارگم ہوتا ہے فورٹی میں آتے ہیں ایک پادپ ہارمون جو پودھے میں وردی کا گھٹک ہے پودھے میں وردی کرتا ہے کیا ہوگا جبریلینز ہوگا اوکسین ہوگا ایپسیسک ایسیڈ ہوگا ایپسیسک ایسیڈ یا ایتھلین تو یاد رکھنا ہے کہ وردی کا جو گھٹک ہونے والا ہارمون ہے وہ ہے اوکسین اوکسین پیر پودھے کی تنہ پیر پودھے کے یا تنہ کی وردی کرتا ہے پیر پودھے کے تنہ کا شاکھاؤں کا وردی کرتا ہے اوکسین وہاں ہی پہ ایتھلین کیا کرے گا پھلوں کو پگانے والا ہارمون ایک ترہ گا تو چالیس کا کیا ہوگا اوپسن نمبر بی اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں اسی پرکار سے اور بھی ویڈیو اور بھی کلاس کے لیے چینل میں بنے رہیں گے اور چینل کو شیئر کریں گے آج ہم لوگ چالیس تک کر چکے ہیں بانکی چالیس جو کا چونکہ ایک سیٹ میں اسی کوسن آتا ہے ٹھیک ہے جس میں کسی چالیس کا ہی جواب دینا ہوتا ہے تو فیلال آج کے کلاس میں ہم لوگ چالیس کا کوسن کا انسر کیے ہیں بانکی جو چالیس کا انسر ہوگا وہ کل کیا جائے گا پڑتی دن چالیس چالیس اوبجیکٹیو کیا جائے گا سائنس کا میٹس کا اور سوشل سائنس کا